بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہنگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین اصحابِ کاف کون تھے ان کی تعداد کتنی تھی ان کے نام کیا کیا تھے اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے ان کو قرآن پاک کی عجیب نشانی کیوں کہا گیا اور اس واقعہ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اصحابِ کاف کے کتے کی حقیقت کیا ہے کیا اصحابِ کاف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا اصحابِ کاف کا غار کہاں واقع ہے کیا کوئی انسان تین سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے جدید سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اصحابِ کاف کا مکمل قصہ اور دلچسپ و عجیب واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوال پوچھنے کو کہا جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحابِ کاف کون تھے لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہِ کاف کے اندر مکمل وزاد کے ساتھ بیان فرمایا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا یہ علاقہ اس وقت رومن ایمپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہاں پر آباد لوگ بت پرست تھے یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا مگر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہائیت ابتر ہو گیا لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصا ان کا ایک بادشاہ تھا دکیانوس وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا اصحاب کاف شہر افسوس کے شرافات تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوس کے ظلم جور سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہوئے اور وہاں سو گئے تین سو برس سے زیادہ عرصہ اسی حال میں سوتے رہے دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور فرت غیض و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا ناظرین اس نے اصحاب کاف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی کچھ دنوں کے بعد دکیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشی ہوا جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ناظرین اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عزوجل کے دربار میں نہائیت بے قراری کے ساتھ گریہ اوزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ اے میرے پروردگار کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ برندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحابِ کاف بحکمِ الٰہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی ناظرین جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخہ سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہائیت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دکیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے یملیخہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچہ ہے اور لوگ اعلانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ناظرین یملیخہ یہ منظر دیکھ کر مہوے حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرہ ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کرا گیا پھر یہ ایک نانبائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دکیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے ناظرین یملیخہ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں یہ ہمارا ہی روپیہ ہے حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے یہ سکہ تین سو برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ اقدہ حل ہو جائے یہ سن کر یملیخہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا یملیخہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھ ہی قریب ہی کہ ایک غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں چنانچہ حکام اور امائیدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحاب کاف یملیخہ کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخہ گرفتار ہو گئے اور جب غار کے مو پر بہت سے آدمیوں کا شورو گوگا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دکیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہائیت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استخفار میں مشغول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تعمے کا صندوق برامت کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑا تو اس تختی پر اصحاب کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے تو دکیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کاف کے حال پر متعلے ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی فوراں ہی بیدروس بادشاہ اپنے عمراء اور امائیدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کاف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانکہ کیا اور اپنی کہانی بیان کی بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ناظرین اصحاب کاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اصحاب کاف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وفات دے دی بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کاف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے مو تک جا سکے اس طرح اصحاب کاف کی لاشوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی اور پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے مو پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں ناظرین یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے بتایا گیا کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بھلا اللہ انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ناظرین اصحاب کاف میں کتنے لوگ شامل تھے اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے عیسائی منابع میں ان کی تعداد پانچ سات اور تیرہ تک بتائی گئی ہے اسی طرح ان منابع میں ان کا نام کچھ یوں ہے مقسم لینا یلمیخہ مگر تبری نے ان کا نام یوں ذکر کیا ہے مقسم لینا محسم لینا یلمیخہ مرتونس کستونس وے بورس وے کرنوس یتبیونس اور کالوش جبکہ آٹھویں ان کا کتہ جس کا نام کتمیر تھا ناظرین ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نہیں بتایا اور ہمیں بھی اس بیعث میں پڑھنے کی ممانعت کی ہے قرآن کریم کی سورہ کاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کاف تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا غیب کی باتوں میں اٹکل یعنی تیر تکے چلاتے ہیں کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھویں ان کا کتہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں نظرین سورہ کاف میں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتہ غار کے دھانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے اصحاب کاف کے کتے کا نام کتمیر تھا اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کاف کا کتہ واقعی کتہ ہی تھا بعض علماء نے کہا ہے کہ کتہ نہیں تھا بلکہ شیر تھا قلب ہر درندہ کو کہتے ہیں نظرین کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کاف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا نظرین اصحاب کاف کا غار کہاں ہے اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے اس بارے میں اختلاف پائی جاتا ہے اور کئی غاروں کو اصحاب کاف سے منصوب کیا جاتا ہے اردن کے دار الخلافہ امان سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر دو شہن رکیم اور ابو الند میں ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے جس کے مطالق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار اصحاب کاف کا غار ہے اسی طرح ایک اور غار جس کے مطالق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کاف کا غار ہے وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے فلسطین کے شہر بطرہ میں واقع ایک غار دمشق کے کوہ کاسیون کے نزدیک واقع غار شمالی یورپ کے شبہ جزیرہ میں واقع غار اور منطقہ کفکاز کے شہر نخجوان میں واقع غار کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کاف کے غار کے انوان سے یاد کرتے ہیں علامہ تبا تبایی المیزان میں اس بات کے معتقد ہیں کہ ترکی کے شہر افسوس میں موجود غار کے اوپر غار اصحاب کاف کا اطلاق زیادہ مناسب لگتا ہے ناظرین اصحاب کاف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ کاف کے ذریعے ہم تک پہنچایا ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھ لے وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا جبکہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کاف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قوم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے اور جو پوری سورہ پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے نظرین ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب کاف کے واقعہ پر سائنس کیا کہتی ہے اور کیا کسی شخص کا تین سو سال تک سونا ممکن ہے اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو